موسیقی السلام علیکم جی میرا نام عمر مجدید ہے پاکستان تحریق انصاف سے میرا تعلق ہے اور میرا تعلق یہ چھوٹا سا گوہمت سیری وہاں سے ہے اور یہ پاکستان تحریق انصاف کا جنرل سیکٹیوں لورا کا اور میرا تعلق اس لورا سے تحصیل لورا نہیں یونین کونسل لورا کا جنرل سیکٹی مدر بھی تو چھے سال ہو گئے ابھی تک آپ کی تفدیلی کیوں نہیں آئی آپ نے تو عوام کو بڑا تفدیلی کا لولی پاپ دیا تھا سر پچھلے جو پانچ سال ہمارے گزرے ہیں چونکہ کے پی کے میں ہماری حکومت تھی تو اس وقت کافی سارے میں چونکہ نئے حکومت تھی نئے لوگ تھے ان کے لئے بڑے مسائل تھے اس حکومت کو چلانا ایک سب سے بڑا مسئلہ تھا چونکہ بیوروکریسی جو تھی اس کی ایک اپنی بدماشی تھی جب ہم نے کام سٹارٹ کیا بڑی بڑی ای ڈی پیز لگائی گئی لیکن جو روکریسی اور ٹھکداروں نے بڑا خراب کیا ٹھیک ہے تین سات گزرنے کے بعد ہمیں سوڑا سا ایڈیا ہوگا اس کے بعد پھر ہماری پوزیشن جو ٹھیک ہوگی ابھی یہ مارا جس جگہ ہم کھڑے ہیں یہ لورا بزار ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کے روڈ کی کارپٹ کا کام بڑی تیزی سے جاری ہے ایف ایچے کا یہ روڈ ہے کے پی آئیوے کا یہ روڈ ہے اور اس روڈ پر یہ لوگ کارپٹ کر رہے ہیں اس کے ملٹینیس فرنڈ آئی ہے یہ تقریباً ڈائی تین کروڑ کے لگ بگ ہے اس میں یہ صرف کارپٹ نہیں ہوگا بلکہ اس کی دونوں سائیڈز پر شرڈرز بھی بنیں گے ابھی مارا ڈگری کالج کا کام بھی سٹارٹ ہے ٹھیک ہے وائیڈ ڈگری کالج جو پیٹی آئی گورنمنٹ نے لورا کو دیا لورا کیونکہ تقریباً ساڑے تین لاکھ حبادی کا ایک مرکز ہے ٹھیک ہے اور ابھی اس کو تحصیل دیکلیئر کیا گیا آلی میں تو اس میں جو کالج ہم نے دیا ہے یہ تقریباً پچھلے بیس تیس سال سے یہ جمعانت ہی لوگوں کی ٹھیک ہے تحصیل بھی ہماری جمعانت ہی سی طرح تحصیل کو ابھی ہم نے آکے کاؤزوں میں نہیں برا لیکن پریکٹیکل ہی ہم نے تحصیل کو ایکٹیو کیا ہے تحصیل کا کریڈٹ آپ کسے دیں گے تحصیل کا کریڈٹ جو ہے ہمارے پچھلی بیسیکلی تو پیڈیائی گورنمنٹ کا آیا کیونکہ پیڈیائی گورنمنٹ کا اس لی ہے مختلف علاقوں میں چھے تحصیلے دی گئی اور سپیشلی کریڈٹ جو جو اگر سردار محمد عدری صاحب کو اس لیے جائے گا کہ وہ سیٹنگ ایمپیئے تھے انہوں نے وہاں لورا کی آکی جنگ لڑی اور لورا کی آکی جنگ کے لیے جو انہوں نے آواز اٹھائی تو تحصیل کی نام انہوں نے پیش کیا تھا جو بل پیش کیا تھا اس میں سمری بھی انہوں نے بیجی تھی لہذا میں سمجھتا ہوں کہ سردار محمد عدری صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے یہ سوٹھی کا مسئلہ کب تکال ہو سکتا ہے سر سوٹھی کا مسئلہ جو ہے وہاں پہ بہت سے کریسز ہے کریسز اس طرح ہے کہ وہاں پہ جو مادنیات والے ہیں میکمہ مادنیات ہے میکمہ مادنیات وہاں پہ ٹوٹل پیسے لیتے ہیں وہ لوگ کرپشن کر رہے ہیں ٹھیک ہے مشینے وہاں انہوں نے لگائی ہوئی ہیں سپریم کورڈ کے آرڈر کے باوجود ٹھیک ہے وہاں پہ ابھی تک لسٹنگ بھی ہو رہی ہے اور مشینے آر ایڈی چاہ رہی ہیں جو روڈ کو دسٹرپ کر رہی ہیں جبکہ رولز کے مطابق کے پی آئی روڈ پر وہ کوئی چیز نہیں پھاک سکتے آپ نے شاید آتے ہیں وہ ٹرائیول کرتے ہوئے وہاں دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ وہ لوگ خاکہ روڈ کے اوپر پھینکتے ہیں اور روڈ انتہائی اس کی خستہ حالت ہے ہم نے بہت دفعہ اپنے امپی اے صاحب کو بھی کہا کہ مربانی کر کے اس پہ آپ کریں اور دوبارہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ نیکس ٹیپ جو ہے ہمارا اس کے بعد سنوٹی روڈ جو ہے اس کی بہتری کے لیے جو ہے نیک پرنڈ میں سے مطمئن ہے جو چھ سالہ کرتی کے پی میں برخصوص لورا میں اگر ہم دیکھا جائے اس کار کرتی سے آپ مطمئن ہے بلکل جو پچھلے چھ سالوں میں پی ٹی آئی میں آپ کو بطا رہا ہوں کہ یہاں پچھلے تیس سال سے لوگ برسے اقتدار ہیں اور لورا کے بیٹے ہیں سارے اور وہ لورا کو اپنا ہوم لینڈ مانتے ہیں ٹھیک ہے ان لوگوں نے تیس سال میں کچھ بھی نہیں کیا ڈگری کالج ٹھیک ہے ڈی ٹیپ اسپیٹل کا فنکشنل کیا تحصیل لورا ٹھیک ہے اس کے علاوہ دولمنٹ کے حوالے سے بڑے بڑے کام تھے ہمارے پاس ٹھیک ہے کم از کام میں آپ کو پندرہ سے بیس سکول بتا سکتا ہوں جن کی ایک ایک سکول کی جو ایڈی پی ہے وہ ایک کروڑ بیس لاک ایک کروڑ ساٹھ لاکھر پہ ہے یہ پاکستان طریقی انصاف کا کرنم ہے پچھلے چھ سالوں میں پاکستان طریقی انصاف لے اداروں کو بہتر کی ہے ٹھیک ہے جنگلات کے علاوہ انوائرمنٹ کے حوالے سے میکمہ جنگلات میں ہماری یہ پوزیشن کٹیمبر مارکہ نے ہماری ستیان آس کی ہوئی تھی ابھی یہ پوزیشن ہے کہ الحمدللہ ہمارے درخت آر طرح سے سیو ہیں نئے درخت لگائے جا رہے ہیں لگوں کو بہتر انوائرمنٹ کی طرف لیا جا رہے ہیں پی ٹی آئی گورنمنٹ انشاءاللہ بہترین کام کر رہی ہے اور ہمیں امید ہے کہ نیکسٹ بھی انشاءاللہ چکھے ماضی میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس کے خلاف اگر بات کر دے تو پتہ جل رہی ہے بہت اقتراب ہو جاتے ہیں اس دفعہ جو بزار میں جو کچھ قانون کا عمل درامت نفاذ ہو رہا ہے عمل درامت ہو رہا ہے اس سے کیا پی ٹی آئی کو نقصان ہوگا فائدہ ہوگا دیکھیں دی ابھی جو جتنے میں یہ نئے قانون ظاہر ہیں اس کا پی ٹی آئی کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا وقتی تھوڑا سا پانچھے مہینے سال لوگوں کو تکلیف ضرور ہوگی کیونکہ کریسیز کی طرف جا رہی ہے میرے کریسی نہیں چاہ رہی کہ معاملات بہتری کی طرف جائیں وقتی لوگوں کو تکلیف ضرور ہوگی لیکن انشاءاللہ جتنے بھی یہ عمالی پلاننگ ہے اس کا جلد بہ دے لوگوں کو مصبت فائدہ ہوگا جس طرح آر ایڈی ہم نے کیا ہے ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جس طرح ہمارے ٹیچرز کو انہوں نے ایڈی ایس پر لایا ہے اس کا فائدہ آپ کو دس سال بار نظر آئے گا جو بچہ آپ کا نرسی سے اٹھے گا جب وہ میٹرک کر کے نکلے گا تو پھر آپ کو بتا لگائے گا کہ یہاں رواقی تو چیز بہتری ہوئی ہے جنگلات کے حوالے سے ابھی دیکھ لیں انوارمنٹل پوزیشن ہماری آپ کے سامنے باشیں مسلسل ہو رہی ہیں وہ بھی ہماری بی ٹی پی بیڈین ٹیز پروڈیٹ کا نتیجہ ہے اور اس سے انشاءاللہ اور